السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اقبال ہر بلس چینل ایک طرف سے آپ سکمت میں حاضر ہے آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے گرمیوں کے موسم کے اندر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اور لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں اور سر سے گرمائش نکل رہی ہوتی ہے اور لوگ بچے رہے بڑے پرشان ہوتے ہیں گبرہ بچائنی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پیشاب جو ہے وہ جل کر آ رہا ہوتا ہے اور اس رمیدے میں جلن اور اس رکیہ کیا تعدہ ہو جاتے ہیں آج اس موضوع پر ہماری ویڈیو ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازم سننا ہے انشاءاللہ آپ کو گفتین فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن نبی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھے اللہم صلی علی محمد عبدی کا و رسولی کا جیسا کہ آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے گوشت ادار کیا ہے کہ گرمیوں کے موسم کے اندر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اس طرح بسمانی کی افیت میں تبدیلی باقیہ تبدیلی رنما ہو جاتی ہے اور لوگ بچارے بڑے پرشان ہوتے ہیں تکلیر کیوں ہوتے ہیں لوگ اس کا حل پوچھتے ہیں اور بعض لوگ یہ گون پتیرہ تھکم مالنگو وغیرہ اور اس طرح کی چھلتہ سب گون ان کا استعمال کرتے ہیں تو جو میں آج آپ کے سامنے ایک نسکہ شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تو وہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کا جو جسم میں گرمائش چونٹے گئی ہے جو تضائبیت بڑھ گئی ہے پہشاب پہ قدر پیلا ہو گئی ہے یا جسم کے اندر سے ایسے گرمائش نکل رہی ہے سر سے پاؤں سے ہاتھوں سے گرمائش میرا ہو نکل رہی ہے تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ دنوں میں ٹھیک ہو گئے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کہ آپ نے ایک لینا ہے قدو ایک پاؤ کی مقدار میں ایک پاؤ کی مقدار میں آپ نے قدو لینا ہے اس کو بالکل باری باری تراش کے شیئر بنانے والی جو آپ نے پاس جو جگ ہے اس میں آپ نے وہ ڈال دینا اور آدھا گلاس پانی پر ڈال اور دو چمچ شکر کے ڈال دیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مشین کو چلا دینا ہے اچھی طرح شیئر بنانے کے بعد پھر آپ نے آدھا پونہ گلاس ایک اور اندر ایڈ کر لیں پھر ایک دفعہ مشین کو چلا دینا ہے اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ یہ بن گئے احتیار ہو گئے ہیں یہ دو تین منٹ کے میں اندر یہ تیار ہو جائے گا تو یہ ایک گلاس آپ نے اگر آپ اس میں ہسوے جائکہ کالی میچ ایک چھکی ڈال لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین مفیدہ کرے گا تو یہ اگر آپ یہ ڈیلی روٹین میں ایک ٹائم میں دو ٹائم میں استعمال کر لیتے ہیں صبح ناشتے کے دو گھنٹے بعد اس کا شارب کو چار پانک بجے گی تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں آپ کی جسم سے جتنی ایسی گرمی اور خشکی کی جتنی علامات ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایسا سے ختم ہونا شروع جائیں گی آپ کے سر سے جو گرمائش نے کر لی ہے جو ہاتھ پاؤں سے گرمائش گرہ نکل رہی ہے یہ بھی ایسا ایسا ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہترین رلیت ملے گا انشاءاللہ تو اس کو بنائیں اور ہمیں قدام یار رکھیں اور لازمی ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو لطالہ ہم سب کو صحیح پتن مستی والی زندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل اثر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ